ایلان میسک نے کئی نئے منصوبوں اور شرکتوں کی تشکیل اور ترخبی میں حصہ لیا ہے چند پلے مثالیں درزیل ہیں ایک، تیسلا موٹرز ایلان میسک نے تیسلا موٹرز اب تیسلا انک میں 2004 میں بورڈ کے چیئرمن کے طور پر شامل ہوئے اور بعد میں چیف اگزیکیٹیو آفیسر بنے تیسلا الیکٹرک وہیکرز بنانے والی شرکت ہے جس نے الیکٹرک گالیوں کو مشہور کرنے اور ان کی ترخی میں ترخی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ایلان میسک نے تیسلا کے ویجن، ڈیزائن اور ٹکنالوجی کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں لمبے رینج والی الیکٹرک وہیکر بنائی جا رہی ہیں اور ان کی رسائی میں اضافہ ہو رہا ہے دو، سپیس ایکس ایلان میسک نے 2002 میں سپیس ایکس سپیس ایکسپلوریشن ٹکنالوجی سکوپ کی تشکیل دی جس کا مقصد سپیس ٹکنالوجی کو انقلابی بنانا اور سستا اور مستحقم بنانا تھا سپیس ایکس نے کئی دلچسپ کامیابیاں حاصل کی ہیں سولر سٹی ایلان میسک نے 2006 میں سولر سٹی اب تیسلا سے مربوط کی تشکیل دی سولر سٹی ایک سولر انرجی سرویسز کمپنی ہے جو سولر پیلس کی خدمات فراہم کرتی ہے نیورالنگ ایلان میسک نے 2016 میں نیورالنگ کی تشکیل کی جو ایک نیورو ٹکنالوجی کمپنی ہے یہ کمپنی مندرجہ زیل مقاصد پر توجہ دیتی ہے میسورس کو ٹکنالوجی کی ذریعے انسانی تفکروی صلاحیتوں کو بہتر کرنا اسبی امراض کے علاج کے لیے برمشین انٹرفیسز کا ترقی کرنا نیورالنگ کا مقصد ہے کہ انسانی دماغ اور کمپیوٹرز کے درمیان سیدھا رابطہ قائم کیا جائے جس سے انسان اور کمپیوٹر کے ماہ بین پیش رفتہ ہم کمپیوٹر تعملت کے امکانات کھل جائیں ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کو انقلابی طور پر تبدیل کرنے کا مقصد رکھتی ہے